حسین 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 گھر سے ہمارا نکلنا شاہ حسین پیگل جلوسوں میں چلنا شاہ حسین پیروں کا دھوپ میں جلنا شاہ حسین مل کر تیرا نشان شاہ حسین یا حسینہ سرکوں پہ حیران شاہ حسین یا حسینہ قلبی دلوں میں تیرا راج تھا مولا ابھی دلوں پہ تیرا راج ہے مولا عزارہ مہترم بہت بڑی آزمائش سے الحمدللہ پھر ایک بار سرخ رو نکل گئے یعنی جو اندازہ ہے میرا چھوٹے بڑے شہر ملا کے چھوٹے بڑے شہر ملا کے چار ہزار سے زیادہ جگہوں سے مومنین نکلے اور پورے پاکستان میں نکلے پہاڑی لاقوں میں میدانی لاقوں میں سہرہ میں جہاں میں شہروں میں گاؤں میں ہر جگہ سے مومنین نکلے سب جگہ سے اور یہ جواب ہوتا ہے ہر سال ایک کہ سو سنار کی ایک لوہار کی یہ کچھ عرصے سے ہوا ہے یا تو پلانٹڈ ہے اکسایا جاتا ہے کہ جیسی محرم شروع ہو شیعوں کو ٹینشن دو بڑا چلا رہے ہوتے بڑا شور کرتے محرم شروع اور لگتا ایسا ہے کہ ان کا محرم شروع سمجھ گیا وہ شروع ہو جاتے ہیں آشور کے بعد اور جہاں تھا یہ اتنا شور مچانا شروع کرتی یہ نہیں جانتے اتنے بے وقوف ہیں یہ بھی اور ان کو پالنے والے بھی جنہوں نے ان کو گودوں میں کھلا کے پال کے پروان کیا دودھ پلایا ساپوں کو ان کو بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جب تک چھیڑو گنی ہمیں ہم پر سکون ہیں تم نے دیکھا نہیں پچھل سال لیتے کہ تمہیں سبق نہیں ہوا کہ یہ قوم کسی چیز سے نہیں ڈرتی ازاداری کی خاطر حسین سارے خوف کو دور کر دیتا ہے حسین کا جب یہ نعرہ لگاتے ہیں لبے کیا حسین کہتے ہیں ہر قصف کا خوف دنیا کا ان کے دل سے دور ہو جاتا ہے تم جلوسوں کو کم کرنا چاہتے تھے تم جلوسوں کو رکنا چاہتے تھے لانت تم پر دیکھو آج ہزاروں جلوس نکل کر آگئے لبے کیا لبے کیا لبے کیا یہ جواب یہ جواب تمہیں ہمارا ہمارے ماسوم بچوں نے آج تمہیں جواب دیا ہماری خواتین نے جواب دیا ہماری بوڑی بزرگ ماں نے ویل چیئرز پہ آکے جواب دیا تم کو کوئی ایسا نہیں تھا جو فیملی کے ساتھ نہ نکلا ہو سب کے بچے سب میدان میں تھے کیوں مسئلہ آگیا تھا اسادار یہ حسین کا سمجھ میں آگئی بات چیلنج کر رہے ہوں تم ہمیں چیلنج کر رہے تمہیں سمجھ میں نہیں آیا کیا کیا ہم نے دنیا کے سب سے بڑے دہشتگردوں کے ساتھ دنیا میں کئی سر چھپانے کو جگہ نہیں مل رہی انہیں وہ تمہیں سمجھ بھی نہیں آیا کیا چاہتے ہو یہاں بھی چھیڑتے جاؤ چھیڑتے جاؤ مسائل کو پھر کیا چاہتے ہو یہاں کیا ہو یہ بھول جاؤ کہ ہمیں ختم کر دو گے یا ہماری مجلسوں کو کم کر دو گے یا ہمارے جلوسوں کو کم کر دو گے ہم تو تمہارا بھی جلوس اٹھا دیں گے تمہیں کس چکر تمہیں تمہیں نہیں معلوم اب تم نے دیکھا اور دوسری بات دیکھی اب پورے سال اس کو برقار رکھنا اپنی وحدت کو اپنی محبت کو اپنے اتحاد کو مہا اس لحباب علماء نے کھٹے ہو کر پیغام دیا پورے پاکستان کو پیغام دیا آپ نے آج پیغام دیا بس یہی تو چاہیے ساری سال بھر کی سازشیں آج دفن ہو گئیں جو تشیعوں کے خلاف ہو رہی تھی لبے 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 جدا کر جتنی سازشیں دشمن نے کی تھی بیرونی خارجی سب ان کے گلے جا کے پڑ گئی ہیں ہر سازش کا ایک علاج ہے آپ کا ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے کھڑے ہو جانا ہر سازش کا ایک توڑ ہے ہر فتن و فساد کے جواب جب گھر سے نکلو گے ایک ساتھ نکلو گے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے نکلو گے پوری دنیا بھی تمہارا کچھ نہیں بگا سکتی کچھ نہیں اور کیا بگا سکی آج تک پہلے دشمن کم تھے محدود تھے بنی امیہ بنی ابباس آج تو ساری دنیا دشمن ہے تو جو میں کہہ رہا ہوں کہ ساری دنیا مل کر ہمیں مٹا سکی ہم سے چھین سکی ہمارا ورثہ ہماری میراث کوئی چھین سکا یہ صدیوں کی میراث خون شہدہ کا تسلسل ہے اور جہاں پاک ترین خون ہو شہدہ کا اس قوم کو کوئی مٹا نہیں سکتا یاد سکنا اس بات کو بس یہ پیغام تھا آج جو چلا گیا ساری دنیا تو میں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمیں ایک ہی بات کہتے کہ ہم رہیں نہ رہیں یہ آزاد آری ہوگی تو میں نہیں معلوم سمجھ میں آگئی بات یہ پیغام تھا جو دیا گیا تھا یہ پیغام تھا جو ساری دنیا کو چلا گیا ہم تو ایسا نہیں کرتے تھے لیکن تم نے آستین کے ساپوں کو سڑکوں میں نکالا گزشتہ سال بھی ہمارے خلاف اس سال بھی سازش ہوگا آغاز کہ تم کیا دھمکیاں دیرے تھے ایف آئی اکٹیں گی ہم نے پہلے کہتا کہ چار کروڑ کٹیں Comor کٹیں گی اب کاٹنا کل سے کاٹنا شروع کر دو ایف آئی آر آپ لوگ ڈرتے ہیں ایف آئی آر سے جیل جانے سے ڈرتے ہو لاکب سے ڈرتے ہو تشد سے ڈرت ہو اللہ کے بندوں حسین ہی ہو پھر کیا پروہ حسین کے نام پہ جو کچھ ہوگا وہ سب عزاز ہی عزاز ہے نشانِ حیدر ہوتا ہے بھائی ہم نے دیکھا ہے سب کچھ دیکھا ہے بچپن میں بھی دیکھا جوانی میں بھی دیکھا جیلے بھی دیکھیں بتانے کی بات نہیں ہوتی لیکن اس لئے بتا رہو کہ بچوں کو معلوم ہو جائے کہ خالی باتیں نہیں کر رہے جیلوں میں بھی رہے کوڑے بھی کھائیں اس مردود کے سب کچھ دیکھا ہے الحمدللہ اور اس وقت سے آج تک جو ساتھ تھے وہ آج تک ساتھ ہیں فاخر کرتے ہیں کہ حسین کے نام پہ ہم پہ تشدد ہوا تھا نا علی کے نام پہ ہوا تھا نا لیکن وہاں بھی یہ ہوتا تھا قسم کھا کہ کہہ رہا ہوں کہ پوری جیلے نعرہ حیدری سے گونجتی تھی اور پھر ماتمِ حسین سے گونجتی تھی لبائے قیاباس لبائے قیاباس لبائے قیاباس لبائے قیاباس یہ پیغام تھا یہ پیغام تھا تمہیں سمجھ میں آ جانا چاہیے تم کو اب سمجھ میں آ جانا چاہیے چھیڑو مت تم یہ سمجھتے ہو کس طرح کی حرکتیں کر کے دیکھیں ان کو آسحابی دباؤ ڈالا جائے ان پر ان کو آئیسولیٹ کر دیا جائے تم مجھے انہی کی نسلیں لگتے ہو جنہوں نے حسین کو آئیسولیٹ کیا تھا ہمارے پاس تاریخ میں ایک ایک پہچان ہے سب کے لئے سب کے لئے ہم شناخت رکھتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو فرض کر لو فرض کر لو اب دنیا اللہ کی بہت بڑی ہے اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے شاید تمہیں معلوم بھی نہیں پہلے بھی نہیں معلوم تھا جب ہی نقصان اٹھاتے رہے ہو اب بھی تمہیں نہیں معلوم کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے لیکن فرض محال محال نہیں فرض کر لو اکیلا بھی کر لیا تو کیا ہوگا پھر کربلا بنے گی ایک ایک حسین کا چاہنے والا کربلا بنانا جانتا ہے سمجھ میں آگئی بات کچھ نہیں کر سکتی دنیا تمہارا کہہ رہا ہوں نا کروڑوں لوگ کربلا میں تھے ایک کروڑ سے زیادہ نائجیریہ میں تھے پاکستان کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے ہمارے پاس اگر میں تخمیلہ لگاؤں تو شاید دنیا میں سب سے زیادہ مومنین آج پاکستان میں نکلے کیونکہ پوری آبادی نکلی نا پورا پاکستان نکلا ہے نا اب کاٹو وائف آئی ہا رہے جتنی مردی کاٹو وائف آئی ہم تیار ہیں ہم پریپیر ہیں چار کروڑوں کاٹنا مگر پھر بتا رہا ہوں کیونکہ سب نکلے میری اکیلے کی نہیں کاٹنا بیوی بچوں کی بھی کاٹنا وہ بھی جلوس میں تھے کراچی میں میں مانوں گا ہی نہیں اگر میری اکیلے کی کاٹی تھا میں کہوں گا نہیں میرے خاندان کی بھی کاٹو نا میرے بڑے بھی تھے میرے بھائی بھی تھے میرے بہن بھائی تھے میرے بچے تھے میری پوتے نواسے تھے چھوٹے چھوٹے گودوں میں سب کی اف آئی آر کاٹو پہ تمہیں پتہ چلے گا کہ لشکرِ علیہ صغر کس کو کہتے ہیں یہ ایسے یومِ علیہ صغر نہیں مناتے ہم سمجھ میں آگئے یومِ علیہ صغر منانے کا بھی کوئی فلسفہ ہے تاکہ لوگ اپنے شیرخاروں کو ہاتھوں پہ بلند کر کے اہدو پیمان کریں کہ یہ بچے علیہ صغر کا صدقہ ہے اسی پر خربان ہے آس آپ کو مضبوط رکھئے اگر اللہ نے کوئی امتحان لکھا ہے نصیب میں دیں گے ثابت قدم رہیں گے پہلے نہیں دیے کیا پہلے انتحانات دیا نہیں دیے آج معیشوں کے میدان میں پورے اترے ہیں مومنین سمجھ لیں نا وہ زمانہ گیا جب کوئی متوقع کھڑا ہو کر روزہ حسین کو ڈھانے کی جرت کرے وہ زمانہ گیا جب کوئی متوقع کھڑا ہو کر سادات کے خون اور ہڈیوں اور گوشت گارے بنائے وہ زمانہ گیا جب متوقع کھڑا ہو کر نہروں کے رخ موردے روزہ حسین کو ڈھانے کیلئے اب وہ زمانہ نہیں تم نے دیکھ لیا اس دور میں بھی ایک لشکر چلا تھا نا کہ ان روزہ کو ڈھان دیں گے ختم کر دیں گے کربلا نجف کو زمانہ گیا اب انسار حسینی ساری دنیا سے لبیک یا حسین کہہ رہے ہیں لبیک یا حسین 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 کروڑوں کا لشکر ہے کروڑوں کا لشکر ہے اب زینبیہ کا دفاع کرنے والے بھی ہیں اب کربلا کا دفاع کرنے والے بھی ہیں اب نجف سامرا کازمین اتنا آسان نیرا متوقع کا دور گیا اب آو گے تو پھر وہی حشر ہوگا جو ابھی کچھ عرصے پہلے تمہارا ہوا تھا کہ نہ تمہیں زمین میں پناہ مل رہی تھی نہ آسمان میں پناہ مل رہی تھی داریاں کٹا کٹا کے بھاگتے پھر رہے تھے کہ جانے کیسے بچائیں اس حسینی لشکر سے موسیقی موسیقی